فوٹبال انڈسٹری کو انومیشن دینے والا تھا ہم زیادہ چینجز ہیں اس وقت 1974 میں ان کی کلابرشن ہوئی ایڈی ڈانس کے ساتھ لیبر والا کام تھا السلام علیکم میرا نام ہے سید صفی اللہ میں حسن مجود ہے سبلائن گروپ آف انڈسٹریز کے سی ایو میاں محمد عثمان صاحب صحب زر اپنا انٹرڈکشن دے دیں تاکہ اوپر ریویوٹس کو پتا جائے کہ سبلائن انڈسٹریز کرتی کے اور آپ کا بیکروڈ کے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے انوائٹ کیا اور موقع دیا بات کرنے میں سبلائن گروپ جی اس جو یہاں پہ سیالپورڈ میں کام شروع ہوئے فوٹبال انڈسٹری کو انومیشن دینے ملا ایک گروپ تھا جس کے فونڈیشن میرے والد نے رکھی تھی پروفیسر محمد عمین جائے صاحب نے 1974 میں ان کی کلابرشن ہوئی ایڈی ڈاس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد بال بننا شروع ہے پہلا پھر ورلڈ کپ کا فوٹبال ہے وہ ایڈی ڈو میں گیا اور اس کا بال کے نام ایک ڈاکومنٹری بنی بال نیمڈ ٹینگو اس میں ایڈی ڈاس جو ایڈی ڈی 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 ٹلر فیملی تھی جو اس سے جو ان کے اس وقت ایک اوانر تھے انہوں نے کہا بھئی اس نے قوالیٹی کا فوٹبال لینا ہے تو ہم دوسیارہ کھڑ گئے ہیں سبلائیں میں تو آپ سوچیں کہ ایٹی ٹو کی ایٹی وان کی ڈاکومنٹری ایٹی ٹو میں یہ چلی اور ایٹی فائیو تک تقریباً فیفٹی ٹو برینڈ سے جو شاہب اڑا چکے ماشاءاللہ تو بس یہ ہماری ایک تھبرسکرن بلیدر میں ہیں پھر سپورٹسکوٹسکرن میں نے بتایا ماشاءاللہ صرف جیسے ایٹی ٹو سے ماشاءاللہ ایٹی ٹو سے پہلے سے کام کر رہے ہیں بیجر برینڈ جو ہے ایٹی ٹو میں ہے تو اسے تب کی انڈسٹریز میں جس طرح بزنس کر رہی تھی انڈسٹری اور اب جس طرح بزنس کر رہی ہے انڈسٹری کیا چینجز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ چینجز ہیں اس وقت ایک ٹوٹلی جسے کہنا ہے جی ایک لیبر والا کام تھا ابھی بھی ہنڈی کرافٹس ماشاءاللہ لیکن اب اس میں ٹکنالوجی نواب ہو گئی ہے سیالکورٹ اس لئے ہاتھ سے بڑا لکی رہا ہے جو میں نے بتایا ہے اس لئے میں نے تھوڑی تمہیر باندھی ہے کہ کیسے برینڈز سیالکورٹ آئے اس کا بینیفیڈ ہی ہوا میں کہ جو ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے بہت سٹرانگ آر انڈی ہے ان کا اثر میں ڈپارٹمنٹ ہی ریسرچ انڈیویلمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے اپنی چیز کو بہتر سے بہتر لے گی جانا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنے منفیکٹرے کے ساتھ ملکے اپنی پرڈٹ کو ایک بیسٹ لیول پر لے گی آتا ہے تو لکی لی اس سیالکورٹ میں پوری دنیا کے بیسٹ برینڈز آنے کے بینیفیڈ ہی ہوا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس نے بڑا اچھا گروہ کیا ان کے پاس اچھی ٹکنالوجیز آئیں اچھا گیا اس کا کیا کرتے ہیں منفیکٹرنگ کا جو طریقہ سارا بیسٹ پریکٹسز آئیں پھر اس کے بعد جو آپ بات کرتے ہیں اس میں سیالکورٹ کے انڈسٹری کا بڑا کام ہوا اس میں سیالکورٹ انڈسٹری کا سب سے بڑا جو اس کو مہتب کراتے ہیں یہ ہے انہوں نے وہ ساری دنیا کی وہ ساری چیزیں ڈاپٹ کی چینج کو ایکسپٹ کیا بلکل کیونکہ چینج ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ بڑی بات اور چینج کو ایکسپٹ کیا اور آج وہ اس جگہ پہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کا جو ہے وہ آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ سیالکورٹ کا ایک دنکہ بچتا ہے بلکل سر سر اسی طرح ہم بات کریں جیسے سیالکورٹ کے انڈسٹری کا دنکہ تو بچتا ہے لیکن سیالکورٹ کے انڈسٹری نے ہماری انوائرمنٹ کا بھی کافی دنکہ بجائیا ہے پانی کے ہمارے کافی اسیوز ہیں جیسے اب بھی میری بات ہو رہی تھی آف دا کیمرہ فرسٹ نمبر پہ گال میں سیکنڈ نمبر پہ سب سے سیکنڈ نمبر پانی باکسان میں سیالکورٹ کا ہے تو اس کے انڈے ٹینریز کا بھی اس کے بعد جو ایئر پولیوشن جو ہماری ہوتی ہے سیلیکون جو بھتی ہے پیکنگ بیٹیگرز بیٹھتے ہیں ان کا کافی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سموک بیر کا ہاتھ ہے اس کے بعد جو واتر کے ٹیبیلیشن وہ اس لیبل پہ کہ جیسے سر سے ماری بات ہو رہی تھی اسی طرح اگر ہم جائے لہور اسیابا جو کینسر کی جدیں بیجر نیو جو تعداد ہے وہ سیالکورٹ کی ہے سیالکورٹ کی بیلٹ کے جو دسکا بیلٹہ گجرالہ بیلٹہ وہ کافی زیادہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں پانی کی وجہ جو کینسر سیریوس مواج ان کے باڈی پہ چلے جاتے ہیں تو اس سے ہماری انڈسٹریز کیا کام کر رہی ہے کیا کیا لیکن ابھی جیسے آپ نے باہت کی اس میں نو ڈاؤٹ یہ مسائل ہیں لیکن دیکھئے ایک چیز ہماری سیالکورٹ کی بیسیکلی اس سمال میڈیم انٹرپائسز ہیں ٹھیک ہے نا جید مطلب آپ دو چار پانچ دست بڑے نام لے لیں اس کے لئے بلکہ انفیکٹ وہ بھی سمال میڈیم میں آتے ہیں بلکہ آپ کی اگر ترٹی فورٹی میلین نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے وارٹ ٹھیکٹ پلانٹ لگائے وہ آپ کہہ رہے کہ وارٹ کنٹیمینیشن ہو رہی اسو کنٹول بھی کرے اس میں اس کے باوجود بھی ہماری انڈسٹری ملکے سب سے زیادہ جو 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 کیمیکل پانی جو ہمارے اس میں نالو میں جس بھی جس سارا مسئلہ ہوا اب ٹینری زون پتہ نہیں پچھلے بیس پتریس ڈالوں سے بان رہے کبھی کوئی مسائل کوئی گورنمنٹ اس کو سیریس لینے کیلئے تیار نہیں آپ دیکھیں ہمیشہ جو سٹیٹ ہوتی ریاست وہ ماہ ہوتی اس نے ہی آگے بڑھ کام کرنے ہوتے پھر بچے ساتھ ملتے سارے تو سیالکورٹ سے کوئی بندہ یہ گلہ نہیں کر سیالکورٹ ماشاءاللہ آپ بتا ہے سٹی پیکجز میں اپنی سڑکیں خود بنا دیں اس سے پہلے اپنا ایشیا کا پہلا پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ پہ ڈرائی پورٹ بنایا گیا اس کے بعد ایک انہونے کی گئی سیالکورٹ نے اپنا ایرپورٹ بنا لیا دنیا میں شاید کم مسائل ملتی ہوں کہ لوگوں نے پیسے ڈال کے اپنا ایرپورٹ بنا لی اب اس پہ ہماری ایرلائن بھی آگئی ہسپیڈلز پہ کام ہو رہا ہے سکول بنے ہوں سیالکورٹ کی میں پوری کمیونٹی کو جتنا سلوٹ بیش کروں کام ہے اور ماشاءاللہ سے دو بھائیوں کا پس مل کے کام کرنا مشکل ہے ہماری شاید ڈرائی پورٹ پہ 52 ٹرسٹیز ہیں ہمارے ایرپورٹ پہ 300 ماشاءاللہ ڈائیکٹرز ہیں اس ایرلائن ہے بہت اتنے لوگ مل کے صرف اس علاقے کے لیے ان لوگوں نے جنریٹ کی لوگوں کو نوکرییں روزگار بہتر ہوا آج اگر شاید پہ پاکستان نمبر ون ہے تو یہ ہماری small medium enterprises کسی کے پاس 100 بندہ کام کرتا کسی پانچ سو کر رہے ہیں کسی پاس ایک ہزار کر رہے ہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے لیکن ان ڈیسورس نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کسی ملکو ہم کرتے ہیں چیزیں پوری اور اچھی بات ہم کو فالو کرتے ہیں ملکو ہماری رولی رکولیشن بھی بہتر لیکن ہمیں اسی لئے پارے کسی روی بہتر کسی پاکستان جس سو کب سے بند ہے اس میں ویٹر پرانچ لگے سو لگا ملکو بلکل پریشانیاں ہیں لیکن اس میں انڈسٹری کا اسٹر کو اتنا قصور نہیں اس میں قصور جو ہے اس کے لئے انوارمنٹ آگمون آگے لینا پڑتے گورنمنٹ کو اس کے لئے آپ کو proper ڈرینی سسٹم ہونے چاہیے ہمارے کیمیکرل ہوتے ہمارے سرژیکل کی انڈسٹری ہیں ساری چیزیں ریاست کی طرف سے آئے گی تو میں 100% آگئی کی انڈسٹری ہوں پوری سارکور انڈسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تیار ہے ہم نے already کیا بھی ہے پسی کار ہو رہا رہا سر سر اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں رن ڈی کے اوپر ہم بات کریں اس رن ڈی بھی ریسرچ انڈویلپنٹ انڈویوز کیٹر کرنے کے لئے ہم نے ایک چیز دیکھئے بڑی انڈسٹری کے علاوہ چھوٹی انڈسٹری رن ڈی کو اس طرح فوکس نہیں کرتی اگر آپ دیزائن دیں گے اپنے یہ بنانا بلکل ویسے اپنا دیں گے اس کے اوپر اپنی انپوٹ نہیں ہوتی اس کے بارے میں کیا خیال آپ خود بھی کچھ کچھ کرتے ہوں دیکھ یہ ہارے کے اوپر امنہ جو لوگ اس پر مناد رن ڈی پر اپنے چیزیں ڈی لیڈ کرتے جو نہیں کرتے وہ اپنے چھوٹا کام کرتے اس پر فرق ہے تو ہارے اچھو اس میں بھی سمایہ ہے میرے پاس عی Arts موٹ اپنے کم کم سای چیزیں ڈی کسی سای بھی آئ amps بہترین پیتر ریکٹ بہترین ناکی سٹک بہترین 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 پی اس پر ہینڈ میڈ نہیں ہے مشینوں کو بان ٹریچ ہے تو لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے بڑی چیزیں آئیں اس میں سرجیکل میں بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہیں میں نے خود ایک دو ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی گئی مجھے باہر سے کسٹرین سے کچھ چیز آئی اور جب میں نے وہ بنا کے بھیجی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اس نے اس سے بھی اچھی بنا دیا تو ہمارے یہاں پر ہنر موجود ہے مسئلہ یہ کہ وہ گائیڈ لائن نہیں موجود میں نے بتایا رہا ہے جو ریاست جو ماں کو اپنا کام کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہا یہاں پر بچے اپنے میں نے پوری کر رہے ہیں سر اپنا کچھ چھوٹا سا بغام ہماری یوتھ کے لیے جو جیسے آپ لوگوں سے موٹیویڈ رہے ہیں دیکھیں میں ایک تو سب سے کہلے آج کا جو پچھلے ہم تین چاہروں سے آج کوئی ایک تھوڑا سا مطلح ہمارا صاف ہو ایسے حال کوئی سموگ کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے یہ ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز حرکت نہ کریں جس سے ہماری اپنی فضائی علودہ ہو اس فضائی میں نے بھی جینا ہے میرے بچوں نے بھی جینا ہے ٹھیک ہے میری اس پوری قوم نے جینا ہے تو میں اپنے لئے یہ کسی کے لئے نقصان نہیں کر رہا اپنے لئے نقصان کرو لیکن اس میں میں بتا ہوں کہ یہ بھی سرکار کا مسئلہ ہے اب بھی ایک لیٹس ریپورٹ آئی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس موگ میں جو فضائی علودگی ہے اس میں ایٹی تھری پرسنٹ جو حصہ ہے وہ آپ کی صرف ٹرانسپورٹ کا ہے وہ جو اس کے اندر ہی نند جلتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے فضائی میں ساری علودگی ہے اس کے بعد جو آپ کا دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ آپ کا ہے جو انڈسٹریلس ہیں انڈسٹریلس ہیں جس میں بہت کم چیزیں آتی ہیں اور وہ تقریباً میرا خیال ہے وہ نو پرسنٹ ہے پھر اس طرح کوئی تین پرسنٹ میں آپ کی آجاتی ہیں ایک لیٹسرلس جو جلاتے ہیں اور اس میں سارا کچھ آتا ہے اس لئے اگر دیکھائیں تو کوئی صلح چیز تو ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی چی بات ہے اللہ تعالی نے پور دنیا میں ایک لوگوں کے دماغ میں چیز زالی اور الیکٹرونک وحیگرز کی طرف ہم جا رہے ہیں نائنٹین ارلی ففٹی سکسٹیز میں یہ شہنگائی اور جو بڑے بڑے دنیا کے شہر تھے میں کوئی پرابلمز تھیں ٹھیک ہے نہیں انہوں نے اس کو اس طرح ہی کنٹرول کیا کہ جو اس طرح کی چیزیں جو فضاء کو خراب کرتی ہیں انہوں نے اس کو ٹھیک کیا پبلک ٹرانسپورٹری ڈیوز کرتی ہے بہت زیادہ یہ تو میں رہتا ہے ایٹی تھری پرسنٹ اس کا روز ہے اب آپ ایٹی تھری پرسنٹ کنٹرول کر لیں ٹرانسپورٹری پیچھے رہے جائے گا تو وہ ایک قسم کا ایک بہت کم جنگ کرتے ہیں اور ٹھیک اس کو بھی کام کرنا چاہیے لیکن مین فوکس یہ ہے اس پر میں دیکھنا چاہیے کیسے کیا ہے پیغام میں رہی ہے یہ کہ ہمیں یہ ملک ہمارا اپنے گھر کی جیسے جیسے ہم اپنے گھر کو خیال رکھتے ہیں جیسے اس ملک کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ملک کا خیال رکھنے کے لیے تب ہی ممکن ہے اگر میں آپ ہر بندہ اپنی ذمہ داری قبول کریں اور اس کے اندر جو اپنی انپورٹ اچھی طریقے سے جو ہم اللہ میں صلاحیتیں دیں گے اس کے اندر رہتے ہوئے جو میکسیمم بینفٹ میں اپنے لیے اور اپنے امسائے کے لیے اور اپنے شہر کے لیے اور پھر اس کا اپنے ملک کے لیے کر سکتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کو 25 ساتھ زیادہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے پونٹ کر رہے ہیں بلکل سر جزاکر اللہ سے thank you for your time گو چکے